پیارے محترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی نات پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیئے اے اسلام کے مقدس شہزادو یاد رکھو اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو سب سے افضل و عالیٰ پیدا فرمایا کیسا پیدا کیا نبی کو سب سے افضل و عالیٰ میرے نبی کو پیدا کیا قرآن کا ہر حرف میرے نبی کی ولادت کی گوائی دیتا ہے سبان اللہ قرآن کا ہر لفظ ہر حرف نبی کی ولادت کی گوائی دیتا ہے حضرات محترم آؤ پیارے سنتے ہوئے چلو میں نے قرآن مقدس میں ایلف سے پوچھا ایلف ذرا یہ بتا آخر اس دنیا کے اندر کون تشریف لایا اس دنیا کے اندر کون آیا تو آؤ پیارے اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تم نبی کی بات کرتے ہو اگر تم رسول کی بات کرتے ہو اگر تم کالی ظلف والے کی بات کرتے ہو تو سنو اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت کا قرآن کا ہر حرف کہتا ہے مہینے علیف سے پوچھا تو علیف نے کہا تھا اللہ کا رسول آ رہا ہے با نے کہا تھا بانی اسلام آ رہا ہے تا نے کہا تھا تاجدار مدینہ آ رہا ہے سا نے کہا تھا سربت والا نبی آ رہا ہے جیم نے کہا تھا جلیل القدر پیغمبر آ رہا ہے ہا نے کہا تھا حبیبِ خدا آ رہا ہے خانے کہا تھا خاتم النبی گین آ رہا ہے دال نے کہا تھا دو جہان کا والی آ رہا ہے زال نے کہا تھا زالکل کتاب کا کہنے والا نبی آ رہا ہے را نے کہا تھا رحمت اللی العالمین آ رہا ہے زا نے کہا تھا زمانے کا امام آ رہا ہے سین نے کہا تھا ساقیہ کوسر آ رہا ہے بڑے شین نے کہا تھا شافعِ محشر آ رہا ہے سواد نے کہا تھا صادق و امین آ رہا ہے زواد نے کہا تھا ضعیفوں کا مولا آ رہا ہے دعا نے کہا تھا طاہر و متاہر آ رہا ہے زواں نے کہا تھا ظلم کو مٹانے والا نبی آ رہا ہے آئین نے کہا تھا عرب کا تاجدار آ رہا ہے غین نے کہا تھا غریبوں کا مددگار آ رہا ہے فاں نے کہا تھا فقیروں کا مولا آ رہا ہے قاف نے کہا تھا قرآن والا نبی آ رہا ہے چھوٹے قاف نے کہا تھا کملی والا نبی آ رہا ہے لام نے کہا تھا لولاک کا مخاطبہ آ رہا ہے میم نے کہا تھا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے وہاں نے کہا تھا ودعا کے چیرے والا نبی آ رہا ہے حاد نے کہا تھا حادی برحق آ رہا ہے اور قسم خدا کی مسلمانوں مچل جانا اور محبت سے سبحان اللہ بولنا دونوں یاں مل کر کے کہتی تھی دونوں یاں طلب کر کے کہتی تھی یہ کوئی اور نہیں آ رہا ہے بلکہ یکتہ اور لوکی شان والا پیغمبر آ رہا ہے تدبیر تارے رسالت تارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت نشریز من آدم نبی حضرتِ اللہ مختی مقرم سبحانی تارے تدبیر تارے رسالت حضرات قرآن کا ہر حرف میرے نبی کی ولادت کی گوائی دیتا ہے محبت سے بولیں سبحان اللہ اور تدب کر بولیں یا رسول اللہ حضرات تو قرآن کا ہر حرف میرے نبی کی ولادت کی گوائی دیتا ہے جس طرح سے آپ حضرات نے ملائزہ کیا آؤ پیارے آج مجھے قرآن اور صاحبِ قرآن پر روشنی ڈال لی ہے حضرات آج دنیا اسلام اور قرآن کے پیچھے پڑی ہے لوگ چاہتے ہیں اسلام کو ختم کر دیا جائے قرآن کو مٹا دیا جائے لیکن اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُونَ الزَّلَّ الزِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک قرآن پاک کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے توجہ ہے آپ حضرات کی سب سننا چاہتے ہیں اور بڑھا دیا جائے تو محبت سے بولی ہے سبحان اللہ اِنَّا نَحْنُونَ الزَّلَّ الزِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک قرآن پاک کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے قرآن پاک کی آؤ پیارے آج آپ نے دیکھا سارا زمانہ قرآن کے پیچھے پڑا ہے سارا زمانہ اسلام کے پیچھے پڑا ہے کہ قرآن کو مٹا دیا جائے اسلام کو ختم کر دیا جائے جگہ جگہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں قرآن کو مٹا دو اسلام کو مٹا دو ایمان کو مٹا دو مذہبِ اسلام کو ختم کر دو صاحبِ قرآن کو مٹا دیا جائے مگر سنو پیارے میں آپ سے بتانا یہ چاہتا ہوں مکرم سبحانی کا یہ جملہ تختی دل پر نوٹ کرو اور نوٹ کرنے کے بعد یاد رکھو آج ساری دنیا ابو جہل نے چاہا قرآن کو مٹانا ابو لہب نے چاہا قرآن کو مٹانا عطبہ نے چاہا قرآن کو مٹانا شہبہ نے چاہا قرآن کو مٹانا عمیہ نے چاہا قرآن کو مٹانا کفارِ مکہ نے چاہا قرآن کو مٹانا مگر یاد رکھو پیارے حضراتِ مہترم ابو جہل مٹ گیا قرآن نہ مٹ سکا ابو لہب مٹ گیا قرآن نہ مٹ سکا عطبہ مٹ گیا قرآن نہ مٹ سکا شہبہ مٹ گیا قرآن نہ مٹ سکا عمیہ مٹ گیا قرآن نہ مٹ سکا آج دنیا یہ خواب دیکھ رہی ہے کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے اسلام کو مٹا دیا جائے حضرات محترم فیران مٹ گیا قرآن نہ مٹ سکا ابو جہل مٹ گیا قرآن نہ مٹ سکا حلاقو مٹ گیا قرآن نہ مٹ سکا چنگیز مٹ گیا قرآن نہ مٹ سکا تسلیمہ نصرین بھی مٹ جائے گی قرآن نہ مٹے گا حضرات محترم کملیشتیواری مٹ جائے گا قرآن نہ مٹ سکے گا آج جو لوگ کہتے ہیں اسلام کو ختم کر دو قرآن کو ختم کر دو اسلام کو مٹا دو مذہبِ اسلام کو مٹا دو قرآن کو ختم کر دو ڈاڑی ٹوپی والوں کو ختم کر دو میں آج کہتا ہو مکرم صبحانی ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے آئے لوگوں کان کھول کر کے سن لو ہے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ عید مل آدم نبی حضرتِ علیامہ مفتی مکرم سبحانی نعرے تکبیر نعرے رسالت